ہمارے ساتھ تمام مہمان جڑگے میں ان کا پریشے پہلے کروا دوں عام آدمی پارٹی کے ویدھائک اور پروکتہ ہیں سنجیف جھاں ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت ہے آپ کا وینود بنسل وشوندو پریشت کے راشتے پروکتہ اس کے علاوہ عتیق الرحمان اسلامک سکولر ہمارے ساتھ ہیں مسعود حاشمی مسلم ایتیات فاؤنڈیشن کے چیرمن ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت آپ سب کا لیکن سب سے پہلے گورب بھاتیا بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے پاس آنا چاہوں گا گورب بھاتیا آپ نے سنا آئی سی ایم آر کی ایڈوائزری جاری کی گئے جس میں کہا گیا ہے تمباکو اور گھٹکے سے پرہیز کریں تھوکنے سے پرہیز کریں سارفجینک ستھانوں پر سوشل ڈسٹینسنگ اور لوگ ڈاؤن جو ہے سب سے بڑا ویکسین ہے سب سے بڑی دوا ہے لیکن اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تبلیقی جماعت کے لوگ نہ صرف ایک جگہ پر بلکہ الگ لگ جاؤں پر اس طرح کی گھٹنائیں اس طرح کی شرمنا گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں پنکر جی آج سب سے پہلے تو میں آپ کے سبھی درشکوں سے سبھی بھارتیوں سے یہی اپیل کروں گا کی جو پردہان منتری جی نے ایک آواہن دیا ہے دیش کو کی نو بجے نو منٹ آج ہم لوگ باہر نکلیں بالکنی پہ دروازوں پہ اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک دیا جلائیں یا موبائل کی لائٹ دکھائیں اور یہ اس کے لیے ہے کہ ہمارے دیش میں جو پولیس کرمی ہیں پیرامیڈکس ہیں ڈاکٹر ہیں تمام ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کو ہتہلی میں رکھ کے دیش کی سیوہ کر رہے ہیں ان کا منوبل بڑھے اور ایک جگتہ کا ایک بہت بڑا سمدیش جائے اس کے بعد اب آپ نے تبلیغی جماعت پہ کہا تو میں اتنا ہی کہوں گا ایک طرف 130 کروڑ بھارتی ہے کروڑا وارئرز بن کے کروڑا یودہ بن کے لڑائی لڑ رہے ہیں پنکر جی اور جو مولانا ساتھ اب آہن کر رہے تھے وہاں پہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ تھے جنہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مزد سے بہتر جگہ مرنے کے لیے کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو باٹنے کی سازش ہے آج وہی گائب ہے وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہے تو اس سے زیادہ دکھت کیا ہوگا کہ اگر 30% جو کروڑا تبلیغی جماعت سے آئے ہیں تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے پریاس کیا کہ ایک جھٹکہ لگے لیکن ہمارے دیش میں جو ہمارے ناغرک ہیں ان میں اتنی سنکل شکتی ہے اتنا صحیح ہے کہ کروڑا کو پراست کریں اور کیول آپ نے تمباکو کی بات کری وہ بھی بلکل نندنیے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان دور میں ہم نے دیکھا کس طرح سے جو ڈاکٹر کی ٹیم گئی تھی ان پہ پتھر مارے گا ہم نے دیکھا کہ نرسز کے سامنے نم نہ ہو کے سامنے آئے اس طرح کی حرکتیں جو کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ مانو نہیں ہیں اور عدکار کیول مانووں کے ہوتے ہیں وہ تو میں کہوں گا انسان کے شریر میں جانور ہیں اور یہ دیشپنے کبھی ماف نہیں کرے گا جب ہم کروڑا کو پراست کر چکے ہوگے آتکر رحمان آپ نے سنا گورف بھاتیا کو جس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئیں کل ہم نے دیکھا کانپور جی ایس فی میڈیکل کالج وہاں بائیس تبلیقی جماعت کے لوگ تھے کس طرح سے انہوں نے تھوک لگاتے ہوئے وہ پائے گئے ریلنگز پہ کھانے کو وہ پھیک رہے تھے اور بتتمیزی وہاں پر کر رہے تھے تمام جو نرسنگ سٹاف ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ آج بہت سارے اس طرح کی قصے آئیں جب آپ اس طرح کی گھٹنائیں سنتے ہیں جیسے منگیر کی آج گھٹنائیں وہاں کورنٹائن سینٹر میں کرسیاں توڑ دی گئیں تو دکھ ہوتا ہے آپ کو جی پنکچ بھائی میں سوچ رہا تھا کسی طرح سے اگر میں ان کے پاس پہنچ پاتا تو میں ان لوگوں کو بتاتا کہ یہ گناہ عظیم کر رہے ہیں اور اللہ اس کے لئے ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا آج کے دور میں جب جس مسیبت سے ہمارا دیج جوج رہا ہے اس وقت میں اللہ کا یہ کمانڈ ہے مسلمانوں کے لئے کہ آپ ایڈبینیشریشن کا ساتھ دیں آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں کہ آپ کی حرکت کی وجہ سے کوئی ایسا سوشل میسج پہنچے جو نقصان کو اور ڈبل کر دیں لیکن تکلیف کی بات یہ ہے پنکچ جی کہ ہماری آواز کچھ چار دنوں سے ہم یہی چیزیں ہر چینل پہ بتا رہے ہیں لیکن ہماری آواز وہاں تک شاید نہیں پہنچ پا رہی ہے دوسری بات میں یہ سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں جو سکتی ہونی چاہیے وہ سکتی اپنائی کیوں نہیں جا رہی ہے ان لوگوں کو اتنی چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے ان لوگوں کو ایک ایسی جگہ پہ کیت کر دینا چاہیے جہاں پر ڈاکٹرز ان کے ساتھ میں اور ایڈمنیشریشن ان کے ساتھ میں سکھ سے سکھ قدم اٹھائے یہ خبریں بہار آ کے پنکت جی ایک بہت گلک سوچل میسیج چھوڑ لیے ہیں ایسا سوچل میسیج چھوٹ رہا ہے کہ اب کوئی بھی اگر کورنا کا پوزیٹیو آئے گا تو ایسی جگہ پہ جانے سے وہ پرہیس کرے گا وہ ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا اپنے لکشن میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ہوا اور زیادے پھیلے تو اسی لیے ایڈمنیشیشن سے درکاس کرتا ہوں گورب بھاتیہ جی سے درکاس کرتا ہوں ان لوگوں کی خبروں کو آپ بلکل بند کر دیں اور ایسا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں کہ ان کی نانیں ان کو یاد آ جائے کتنی خوبصورت بات عطیق الرحمان نے کہی ہے گورب بھاتیہ آپ کا بھی جواب چاہوں گا میں اس پہ اور ساتھی ساتھ سنجیر جہا صاحب آپ کی سرکار ہے دلی میں آپ کا بھی جواب چاہیں گے اور بھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تو تبلیغی جماعت کی جو بھی شرمناک حرکتیں دیش بھر سے سامنے آ رہی ہیں اس پر عطیق الرحمان کا کہنا ہے کہ انہیں کڑی سے کڑی سکتی ان کے ساتھ ہونی چاہیے تمام ڈاکٹرز اور ایڈمنیسٹریشن پولیس کو ان کے خلاف کڑی کارروائی کرنی چاہیے ہمارے ساتھ مسعود حاشمی بھی ہے مسعود حاشمی صاحب جو بات عطیق الرحمان کہہ رہے ہیں اس سے اتفاق رکھتے ہیں آپ دیکھیں پنگت جی پہلے تو آپ کے پاس کوئی ڈوکومنٹری ایویڈینس ہے جو آپ لوگ ایجنڈا چلا رہے ہیں آر ایس ایس کا اور بی جی پی کا کہ اس کرونا وائرس سے جو ہندوٹ کا ان کا ایجنڈا تھا وہ مر رہا تھا مسعود حاشمی صاحب مسعود حاشمی صاحب مسعود حاشمی صاحب انڈیا ٹی وی پر تمام پرمان ہیں ابھی ہم نے منگیر کا قصہ دکھایا اس کے علاوہ بجنور میں دیرہ دون میں لکنوں میں تمام ایویڈینس ہمارے ساتھ ہے ہمارے ایویڈینس کو چینلنج مت کیجئے آپ نہیں دکھا رہا ہے جو سوال پوچھا جا رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ جو شرمندگی کی حرکتیں ہا رہی ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں مسعود حاشمی صاحب جو یہ شرمندگی کی گھٹائیں ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تم لوگ ہندوستان میں جو نفرت کا نفرت کا بدار گرم کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے کرونا وائرس مسعود حاشمی مسعود حاشمی مسعود حاشمی یہ سب بولنے سے پہلے یہ سب بولنے سے پہلے آپ ان دور میں جو کچھ ہوا اس کو نہ کر رہے ہیں کیا کانپور میں جو کچھ ہوا بائیس جماعتیوں نے جو وہاں انگامہ کیا جو پتتمیزیاں کی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ دکھت ہے بہت ہی دکھت ہے یہ ایسے دکھت کو کوئی جگہ آج کی سکرات پک جرتے ہیں نہیں ہم کیسے سن لیں پنکا جی گورو بھاڑیا گورو بھاڑیا اس پر کچھ کہیں گے گورو بھاڑیا اس پر کچھ کہیں گے آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں آپ بلکل میں کہنا چاہتا ہوں مسعود جی بات کو سنیے ان کو چھپ کر آ لیجی پنکا جی تب میں کھاؤں گا بہت اہم بات کھاؤں گا آپ کے چنل پنکا جی بولیے بولیے مسعود آشمی اب ذرا سن لیجیے مسعود آشمی لگاتار ٹیلی ویژن اگر آپ کے پاس ہے آپ انڈیا ٹی دی دیکھ سکتے ہیں ہم تمام تصویریں دکھا رہے ہیں کانفور میں جو کچھ ہوا اندور میں جو کچھ ہوا منگیر میں جو کچھ ہوا آپ کی چوکٹ آپ کی لکشمن رہا ہے جو مرکز میں جو لوگ تھے موجود جو نمازی تھے جو مہمان تھے وہ اپنی چوکٹ پر رک گئے اب ذرا خاموش ہو جائیے وینود بنسل وینود بنسل کچھ کہیں گے آپ مسعود آشمی جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بتتمیزیاں یہ شرمندگی کی چیزیں ہوئی ہیں جو تبلیگیوں نے کی ہے وینود بنسل جواب دیجئے پمکا جی پمکا جی دیکھئے ان کی تو مانسکتہ یہ ہے انہوں نے تو اور انہوں نے تو اس کو اسی طرح سے ڈیفرینٹ کرنے کا طریقہ ہے کہاں ان کے پاس اور کوئی سوری تو یہ بول نہیں سکتے یہ سوری سمجھ تو ان کی ڈکسلنے میں ہے نہیں اور اپنوں کو یہ سمجھا نہیں سکتے لوگوں کو وہاں ان کا بس نہیں چلتا لیکن پمکا جی اگر مہتپون بات میں آپ کے سامنے آج ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں ایک سنیے خاموش ہو گئے بات کی بات سنو تم لوگوں نے مسود آشمی ذرا خاموش ہو جائے پہلے سن لیجے سب کو مینود منصر بولیا کہ تم نے مرکز کے میں کہا رہا ہوں دیکھیں ابھی ایسے میں شبدوں کی مریادہ کھو رہے ہیں مسود آشمی مسود آشمی مسود آشمی شبدوں کی مریادہ کا خیال رکھئے ٹیلی ویژن چینل پر آپ ہیں آپ کا آپ کا یہ گھر نہیں ہے مسود آشمی خاموشی سے ذرا سن لیجے مینود منصر جواب دیجئے مینود منصر جواب دیجئے پمکر جی پمکر جی ان کی اعتبادی سوچ کا پتہ اسی سے لگ رہا ہے کہ ٹی وی چینل کی ڈیویٹ میں کس طرح سے بیہیب کر رہے ہیں کس طرح سے میڈیا کو اٹیک کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کے اپنے لوگوں کی گلتی کو ایڈمن کرنے کے اور یہ سویکار کرنے کے کہ ہاں ہماری بجائے سے جبردست ایک سواشتر کے سنکرٹ میں فسا ہویا ہے ان کی بجائے سے دیش آج آتم گھاتی اس طرح پر پہنچ گیا ہے ایٹم بوم میں انہوں نے تیار کیے لیکن وہ یہ ہے کہ یہ صرف دلی کا مرکز نہیں ہے ممبئی میں یہ چودے اور پندرے مارچ کو ممبئی سے پچاس کلومیٹ دور بسائی کے اندر اتنی بڑی دو سے تین لاکھ لوگوں کی یہ مرکز کرنے والے تھے اور یہ تبلی کے جماعت تھی یہ تبلی کے جماعت کا پروگرم اگر اس لئے پر ستنا ٹائم سے اس کا نہیں روکا ہوتا اور مانچ مانچ سن میں لیٹر نہیں کیا ہوتا تو آپ دیکھیں سنجیب آپ کے پاس آنا چاہوں گا جو بات اتھیکو رحمان نے کہی سختی سے پیش آنا چاہیے کیا اب وہ سختی اپنائی جاری اگر میں ڈلی کے پریپکش میں بات کروں سنجیب جا مسود آشمی آپ کا آڈیو ڈاؤن کم آنے گا سنجیب جا بولیے بلکل پنکج میں عویج عطیقور رحمان جی کہہ رہے تھے میں ان کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں کہ پچھلے سات دن سے تولیقی جماعت کی کی بل ڈی بی سٹوڈیو میں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کٹھور سے کٹھور کاروائی ہونی چاہئے چاہئے چونکہ اس کے سمائے 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 میں ایک جن پر سمائے سمائج میں ہیٹریڈ اور اینگر سیور کر رہا ہے مجھے لگتا ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے کرونا کی خلاف لڑائی کمجور ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کسی حمت کیسے ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کٹھور سے کٹھور کاروائی کرنا چاہئے چاہئے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے سے دیرے ہیں جہاں جس طرح کی حرکتیں دکھائی جائیے ٹی وی کے جڑی بلکہ جو گنگا جمعی تحضیب ہے اس کے تحت تمام جو شکتی پیٹھ تھے وہ بن رہے نوراتروں میں اور مسجدوں میں نماز نہیں پڑی جا رہی ہے ایسے میں اگر تبلیغی جماعت کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کو دیفنڈ نہیں کرنا چاہیے جو کام یہاں تو چیزیں ہم دکھا رہے ہیں یہ جو پرمان ہیں اس پر کیا بولیں گے تھوڑا سنشیپ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جی میں آتا ہوں گورب بھاتیا ایک منٹ ذرا مسود آشمی کو پرمان چاہیے تھے تو وہ ہم ان سے ذرا جواب لینے اس پر مسود آجمی چھوٹا بولیے آپ جو تبلیغ جماعت تبلیغ جماعت جو آپ پرچار کر رہے ہو آپ مورنا گاؤں کو پرچار کر ہو نہار سنگھ جو اس نے پولیس والوں کو لٹھا لٹھا کے وہ مسلمان نہیں تھا ہندو مسلمان کیوں کر رہے ہو مسود آشمی ہم لگاتار یہ بات بول رہے ہیں کہ مسلمان بھائی جواب دیجئے یہ جو تصویریں آ رہی ہیں کل جو کچھ کانپور میں ہوا آج جو مونگیر میں ہوا کیا جواب ہے مسود آشمی اس کا جواب دیجئے ہندو مسلمان کیوں کر رہے ہو تبلیغی جماعت کوئی دھکچپ کے کام نہیں کر رہی تبلیغی جماعت میں بتا رہا ہوں میں اس میں بتا رہا ہوں تبلیغی جو مرکز کے اندر جو پوزیٹیو لوگ تھے پیشنٹ تھے ان کو بھیجا گیا تاکہ جو مرکز میں جو لوگ ہیں ان تک یہ وائرس پھیل جائے پانچ چھے دن سرکار نے انتظار کیا ہماری مرکزی حکومت انتظار کیا گورو باٹیا جواب دیکھیں سب سے پہلے تو میں اتکور رحمان جی یہاں پہ ہیں ان کو من کر رہا تھا کہ گلے لگا لوں اور گلے اس لگا لوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات آپ کے چینل پہ کہی اور یہی فرق ہے ایک طرف اتکور رحمان ہے تو دوسری طرف ایک اور پینلل بیٹے ہیں یہاں ان کو مارا گیا اور بڑی بات کیا ہے دیکھئے آج آنڈیاں آئیں گی مولانا ساد جیسی مسود آشمی جیسی اور دیے بھی جلائے جائیں جیسے مکیتو رحمان یہاں پہ بیٹے ہوئے نہ آنڈیوں کا خوف نہ ہواوں کا ہم نے دیے جلائے ہیں روشنی کو توڑ تو میں پنکر جی سخت کاروائی ہوئی ہے اینے سے لگی ہے مد پردیش اور اتر پردیش کا ادھار دے رہا ہوں سید جمیل ارشت ہوا ناسک پولیس نے ارشت کیا اور اس کے علاوہ اتر پردیش پولیس نے بھی ارشت کری ہیں اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں تبلیقی جماعت پردیش نہیں کرتی بیس کروڑ مسلمانوں کا بیس کروڑ مسلمان سماپت ہے دیش کے لیے لیکن تبلیقی جماعت نے جو کانک لگائی ہے ہمارے دیش کے دامن پر وہ کوئی بھولے کا نہیں لیکن یہ ایسا افسر ہے جب ہمیں ایک جوٹ ہو جانا ہے ابھی تو ان کو جو بھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں لیکن اجت کانونی کاروائی ہوتی رہے گی جس نے کانون کا اُلنگن کیا ہے اس کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے جانا پڑے گا اس سے اتفاق رکھتے ہیں جو یہ تبلیقی جماعت ہے بیس کروڑ جو مسلمان ان کا ایک ویتن وار رہا ہے تبلیق جماعت کے ساتھ میں کیونکہ ان کی جو روڑی وادی سوچ ہے اسلام کو لے کر ہم ہمیشہ سے ان کے ساتھ میں اٹ وار رہے ہیں ہمارا کانفلکٹ رہا ہے اور ہم نے انہوں کا ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کیے کہ یہ جو آپ اسلام پریچ کرتے کرنا چاہوں گا ہاشمی صاحب انفرادی طور پر ایز ان انڈیویجول آج ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ توبہ کرے ایسے وقت میں اللہ نے آپ کو ہدایت کی توبہ کرنے کی اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے آج اللہ نے آپ کے مو پر مسجد کے دروازے بن کر دی انہوں نے ہتھیار ڈال دی تو آپ بے بہت مارے جائیں گی مسجد آج صاحب کچھ سیکھے دیکھئے پنکر جی یہ تبلیغی جماعت ہمارا ریپزنٹریشن کرتی ہے نہیں کرتی ہے الگ بحث کا ایشو ہے سیکشنز ہوتا ہیں ہر دھرم کے اندر مطلب کچھ لوگ الگ ہوتے لیکن کیجئے مسود آشمی بار بار میڈیا ایجنگا لے کے مد بہت جا بینود بنسل بینود بنسل یہ کیا بات کر رہے ہیں مسود آشمی بنسل سوال پوچھا بات سن لوں نا راجستان مسود جی مسود آشمی آشمی جو تم بات مارس کو یا کر کے اور سارے منتریوں کو لیٹر لکھ کر کے اس بڑی تولی جی مارس بات بات سن سن جی جی سن جی بتائیے اب دلی کے حالت کے اگر ہم بات کریں تو کیا اب ستیتی کافی حد تک کنٹرول میں ہے کیا جو سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تھا جو جماعت کے لوگ الگ اسپطالوں میں بول لیا گیا ہے مسود آشمی میں آتا ہوں سنجیف جا بول دیکھئے دلی میں جتنی بھی جماعت میں آئے ہوئے لوگ تھے یا وہاں پیش روا کر رہے تھے یا اس میں سامل تھے ہر ایک وقت کو آرنٹی کر کے کورنٹائن کرا دیا گیا ہے جن جن لوگوں میں سیمٹون ڈیولپ کیا اس کو جانچ کی نبیج جا گیا جو پوزنیٹیو ہیں ان کو علاج کیا جا رہا ہے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ آئے اس سے کورنٹائن نہ ہو اور ابھی تک جو دیٹا ہے ہماری پوری کوشش ہے جماعت سے آئے لوگ جہاں 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 جو لوگ گئے وہاں ہر جگہ آئندی فائی کر کے اس کو کرنٹائن کر جتنے لوگ ان سے ملے سب کو کر دیا جائے تو ابھی تک تو لگتا ہے کہ دلی میں خبر سے آنی رہی ہے پوزیٹیو بھی وہی لوگ پائے جا رہے ہیں یا تو مرکت میں تھے یا ان سے لوگ ملے تھے مسود آش میں ایک چھوٹا سا جواب دیجئے گا جو پوچھا جائے اسی کا جواب دیجئے گا آپ یہ بتائیے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے کتنے لوگوں سے پنگا جی آپ کے چینل پہ بھی آپ نہیں سورب جی پروگرام کنڈیٹ کر رہے تھے میں نے ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے درخواست کیا ہے ہاتھ جوڑ کے بندی کیے لوگوں سے اپنی فیس بک پر بھی میں لائیو بھی گیا میں پوسٹ بھی ڈالی ٹویٹر کے اوپر جہاں جہاں میں لوگوں سے ہم درخواست کر سکتے ہیں لوگوں سے اس بات کو درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کی سیوہ کے لئے آرہ ہیں اور یہاں تک پرشاسن نے جو لوگ ڈالن کیا ہے آپ لوگ ڈالن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے حفاظت سے رہیے بلکہ میں تو ٹی شٹ بھی پہن کے پروگرام میں بیٹھا جس پہ لکھا تھا stay at your home تو میں تو برابر ہماری کوشش ہے کہ پرشاسن جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس میں ان کا ساتھ دیا جائے لیکن پرشاسن آج نو بجے دیا جلا ہے آج ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا جو اس طرح سے تیمار داری کر رہے ہیں یہ پردھان نتری جی نے آوان کیا ہے اس کے ساتھ ہیں مسود آشمی یہ ہماری نے دیوالی کا موقع نہیں جشن منانے کا موقع نہیں شکریہ آدھا کرنے کا موقع تو ہے چندر جی جنگ جیت کر آئے تھے تب دیا جلا کے دیوالی منان بھارتن نہیں کریں گے چلیے ٹھیک ہے مجھے آپ کی آواز کروانی پڑے چلیے ٹھیک ہے منان ست درست پتر دیکھیں ایسا ہے مولانا ساتھ جیسا کوئی گتی ہے تو کروڑوں مارتی ہیں اور پلس کروی جو کام کر گئے اور بھئی آج پریلہ لینی میں بتاتا ہمیں پریلہ خاموش ہو جائیے ایک دنک کے لیے گوارب بات یا بولیا پتہ دیکھیں دیکھیں ہمیں پریلہ لینی ہے ان پولیس والوں سے جو اپنے گھر جب چاہتے ہیں تو اپنی بیوی اور بچوں سے دور کھانک آکھ دوبارہ ڈیوٹی پر لوٹ آتے ہمیں پریلہ لینی ہے پردان منتری جی سے جنہوں نے 18 سے 20 گھنٹے کارے کر رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے کی اور اسی لیے ہر مولانا ساد یا مسعود آشمی کے لیے کروڑوں پنکچی ایسے بھارتی ہیں جو ایشور کا روپ سفیج کوٹ میں لیے ہے اور چیت ہماری ہوگی یہی ٹرینڈ ہے ابھی منسٹری آف کی پریس کانفرنس میں بھی صاف ہوا جو ڈبلنگ ریٹ ہے بھارت آپ اپنے گھر کی لائٹس آف رکھیں دیا جلائیں ٹار چلائیں اپنے موبائل کا فلاش چلائیں ایک چھوٹی سی اپیل کی پردان منتری نے جسے ہم سب کو ماننا چاہیے تو دو تاریخ سے لگاتار جماعتیوں کے اتبات کی خبریں آرہی اسی پر ہم لگاتار بات کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پر اور کہاں کہاں رہے وہ چونکہ وہ چودہ تاریخ ہونے بات اور ایک دو چھے تاریخ سینکشن اپنے ریوک کی سرکر میں آج بھی وہاں پر برسائی کے اندر ٹینٹ لگا ہوا ہے مجھے بات دیکھیں تبلی کی جماعت کا آج بھی 6 لاک سپار پٹ ایریا جنہوں سرکار مجھے بتائیے تبلی کی جماعت کا کوئی ریس 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 سرکار کو دے ہم نے یہ لوگ آگئے تھے یہاں یہاں چھے آگئے تے کیونکہ کرونا کریئر کرنا یہ بہت بہت اچھے رنج ہے میں کہ سرکار کو بھی ان سب لوگوں کو پکڑ کر کے سنجیر سنجیر جی سوال اٹھا تھا جب ادو تھا تھا مہاراشت میں سمیلن ہونے والا تھا اس کو کینسل کیا یہ دلی میں کیوں ہوا دیکھیں مہاراشت میں سمیلن تھا وہ آؤ ڈور تھا اور ڈلی میں انڈور چلتا رہا تھا جو کوئی ایک بار کی جمان نہیں ہوئے لگاتار ان کے یہاں ہوگیا دلی ہوگیا چونکہ دلی میں کوئی اوپین کارچ کارچ کم نہیں تھا یہ کسی کھلے میدان میں کارچ کم نہیں تھا یہ کلوز ڈور میں مہینوں سے چلتا آ رہا تھا سرکار پرشاسن کی طرف سے کہیں غلطی ہوئی ہے یہ آپ کہنا چاہیں گے اس پر کچھ آ دیکھیں یہ جانچ کا بشہ ہے مقمنتری جی نے بھی کہا ہے کہ اگر گلتی کسی سے ہوئی ہے تو اس کی جانچ کی جائے گی اور جو کوئی گلتی اس پر بخش نہیں جائے پنکج بھائی میں نے بڑی تیکھی بحث کی ہیں گورب بھاٹیا کے ساتھ بھی ہمارے جو بھی کے بیٹے ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے گلتیاں کریتنے کا یہ وقت ہے سب کو ایک ہو جانے کا کم سے کم میرا تو یہ ماننا ہے میرا ایک اور ماننا ہے کہ آج تمام بھاٹی انتظار کر رہے ہیں پردان منطری اگر آوان کرتے ہیں لاکھ ہندوستانی ایسے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ اپنا تن من سب لے کر دیش کو سمرت پیت کرنے کے لئے تیار ہیں آج ایک ہونے کا وقت ہے آج اپنے پرسنل ایجنٹ کو اجار کر کرنے کا نو بجے کے لئے جو پردان منطری نے آوان کیا ہے آپ ان کے ساتھ ہیں ایک لئے دیو بن سل جی ہاتھی کو رحمان صاحب آج نو بجے کے لئے پردان منطری نے جو آوان کیا ہے دیش سے اس کے ساتھ آپ ہیں پنکر جی میں نے ہمیشہ سے یقین رکھا ہے کہ اندکار کو کوسنے سے بہتر ہے ایک دیا جلانا لیکن آج پردان منطری سے میں بڑی قربانی کی امید چاہتا ہوں ہماری طرف سے میں میں انڈیویجولی اور میرے جیسے لاکھوں لاکھ لوگ ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہے پردان منطری آوان کریں اس کا یہ تو بہت چھوٹی سی بات اندکار کو دور کرنے کے لئے دیا تو سب جلائیں چلیے مسود حاشمی آخری میں میں آپ کو وقت دیتا ہوں کم سے کم جاتے جاتے خوبصورت بات کہیے گا جی میں بہت خوبصورت بات بتانے والا ہوں آپ کو یہ ڈاکٹر اشیطہ شرمہ ہے مولان آزاز میڈیکل کالج کی اپنے فیس بوک پروفائل پہ لکھتی ہیں کہ میں جان بوچ کے میری اپنی ڈیوٹی جہاں تبلیغی جماعت کے لوگ ایلن جی پی ہسپیٹل کے اندر ہیں میں ان کے وارڈ میں اپنی ڈیوٹی لگوا رہی ہوں یہی امید تھی کہ آپ یہی جواب دیں مسود آشمی مسود آشمی یہی جواب دیں گے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا گورو بھاٹیا سنجیف جہ ونوذ بن سل آتی رحمان مسود آشمی آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی